اسألوکا یا من ہم اللہ اللہ لذیم ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو طالبات قرآن سریز میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو آپ کے علمے کے الحمدللہ ان نشستوں میں ایک ایک پارے کے مضامین کا اہم جائزہ لینے اور اہم ہدایات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج انشاءاللہ پانچوے پارے کا مطالعہ آپ کے خدمت پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے تعلق کو قرآن حکیم سے مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پرگرام کے آغاز میں تعرف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تعرف کے حوالے سے پہلے بات جو بیان کی جا چکی ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر پانچ کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش نظر ہے مزید بنا سورت النساء رکو نمبر چار تا بیس یعنی آیات چوبیس تا ایک سو سیتالیس کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا چوتے سے بیسے رکو تک کا مطالعہ ہے اور آیات چوبیس تا ایک سو سیتالیس گو کہ آیت نمبر پچیس یہ آتی ہے سورہ نساء میں چوتے پارے کے اختتام پر اس کے تعلق سے ایک دو بات ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں مقاصدے مطالعہ کی طرف لرننگ اوبجیکٹفز کیا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن پارہ ہمیشہ مختلف ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کے سامنے دہرائی دیتے ہیں پہلی بات پارہ نمبر پانچ کی آیات کے مضامین کا جائزہ ایک ہم پوری سورت کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مگر جب پورے پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیات کے بریک اپ کے ساتھ ان کا تذیعہ اور ان کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے منتخب آیات کا مطالعہ ہر آیت قرآن حکیم کی قیمتی ہے مگر دستیاب وقت میں چند منتخب آیات کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم عوامر و نواہی کا تذکرہ دوز اینڈ ڈونٹس جو ہر پارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے مرتب کر کے ایک لسٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور باقاعدہ آج کے پروگرام کے آغاز کی طرف چلتے ہیں اور پانچوے پارے کی آیات کا تذہیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ناظر کرام بہت مختصرن یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے وقت مختصر بھی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ آیات کے ان تجزیوں سے اور انوانات کا ذکر کر کے پارے کے مدامین ہمارے سامنے آ جائیں سور نساء کی آیت 26 سے بات شروع کر رہے ہیں آیات 26 تا 28 احکامات شریعت اللہ کی رحمت کا مظہر اللہ تعالی نے خاندانی زندگی کے لئے رہنمائی عطا فرمائی محرم اور نامحرم کا ذکر فرمایا نکاح کے حوادث سے رہنمائی عطا کی گئی افت اور پاکیزگی کے لئے ہدایات عطا کی گئی تو یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہماری زندگی امدہ انداز سے بسر ہو سکے پھر آیات 29 تا 30 مال اور جان کی حرمت مال حرام کمانے سے روکا گیا خودکشی کرنے سے روکا گیا قتل و غارتگری سے منع کیا گیا پھر آیت 31 بہت قیمتی ایک بات آ رہی ہے بڑے گناہوں سے بچو چھوٹے گناہ ماف کر دیے جائیں گے کبیرہ گناہ بڑے گناہ ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ قرآن دیگر مقامات پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے ویسے ہی ماف کر دیں گے پھر آیت 32 حسد کی ممانعت یہ مرض شیطان کو بھی تھا لاحق یہ مرض یوں کہیے کہ اہل کتاب یہود میں بھی پیدا ہوا ہم مسلمانوں کو بھی اس سے روکا گیا ہے آیت نمبر 33 حقدار کا حق ادا کرو چاہے وہ وراست سے متعلقہ حقوق ہوں یا دیگر حقوق ہوں قرآن ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے پھر آیات 34 تا 35 مرد قوام ہے اور نیک بیوی اپنے شوہر کی تابدار ہوتی ہے گھروں کو انٹیک رکھنے اور محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں مرد کو اپوریٹیٹیف پوزیشن دی ہے مگر کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے اور نیک بیوی اس کو قرار دیا گیا جو شوہر کی تابدار اور فرما بردار ہو پھر آیات 36 تا 40 اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ اور حقوق اللہ کا بھی ذکر ہے حقوق العباد کا بیان بھی اس مقام پر آتا ہے ایک منتخب آیت بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد آیات 31 تا بیاریس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی اللہ اکبر حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گل قیامت گواہی دینی ہے خلاف سے مراد پیغمبر نے تو پیغام پہنچا دیا اب امت سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کیا اس کے بعد سور نساء کی آیت 43 ہے شراب کی حرمت کا یہاں ذکر آیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا یہ شراب کی حرمت کے تعلق سے دوسرا حکم اور آخری حتمی حکم سور مائدہ آیت نمبر نوے اور اکانوے میں عطا ہوا ہے اس کے بعد آیات 44 ست سنتاریس یہود کی گھٹیا حرکت اور معاذ اللہ ازام تراشی کا رویہ اختیار کرنا اور حسد کے مارے یہ کہنا کہ یہ بنی اسرائی سے نبوت لے کر بنی اسماعیل بھی کیوتی دی گئی اور مخالفت در مخالفت پر اترانا ان کے اس جرم کا بھی ذکر ہوا اس کے بعد آیت نمبر 48 جس کی ابتداء میں تلاوت کی گئی شرک ناقابل معافی جرم ہے یہ ایسا گھناؤنا جرم کہ اس کی معافی نہیں ہاں زمنا ایک نکتہ یہ ہے کہ کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف فرما دیں گے البتہ بغیر توبہ کی گناہ معاف نہیں ہوگا اس آیت پر بعد میں بھی منتخب آیات کے متعلقے دیل میں بات کریں گے اس کے بعد آیات 49 ست پچپن یہود کے مزید جرائیم کا بیان اللہ کی کتاب میں تحریف اللہ کی آیات کو فروغ کر دینا انبیاء کو معاذ اللہ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید تک کر ڈالا ان جرائیم کا ذکر قرآن کرتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 56 ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا جہنم میں جلی ہوئی خال کو نئی خال سے بار بار بدلا جائے گا تاکہ بار بار جلنے ایک عذاب جہنمی چکتے رہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤں ناظرین کرام اس کے بعد صورت النساء کی آیت امیت ستاون اہل جنت کے لئے دائمی نعمتیں اور گھنیں سائے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جنت والوں کا ذکر ہوا پھر آیات اٹھاون تا انسٹھ امانت عدل اور اطاعت کا حکم امانت حقداروں تک پہنچا دی جائے معاملات میں فیصلے عدل کے ساتھ کیے جائیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے اور بقیہ تمام اطاعتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا لحاظ رکھا جائیں اس کے بعد آیات ساٹھ تا ترے سٹھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریس منافقت کا مظہر ہے یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی منافقین کی کمزوریوں اور ان کے طرز عمل کا ذکر صورت میں آیا یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے پھر آیات چونسٹھ تا اٹھ سٹھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کی اطاعت کرو بتایا گیا پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے ان کی بات نہیں مانتے ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے اس کے بعد آیات انتر تا ستر اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ جو سراط اللذین انعام تعالی سورہ فاتحہ میں آتا ہے یہاں بیان ہوا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان پر اللہ کا انعام ہوا پھر آیات اکتر تا چھہتر اللہ کی رحمے جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے یہ ایک اور کمزوری منافقین کی قتال سے جی چوراتے اس کا تذکرہ ہوا آیت نمبر ستتر صبر محض کا حکم یہ بڑا قیمتی مقام قرآن حکیم کا یہ مدنی صورت سورة النساء مکی دور میں قتال کی اور جنگ کی اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تھا اللہ کے حکم سے اور صبر کرنے کا حکم تھا ہاتھوں کو باندے رکھنے کا حکم تھا بڑی حکمت تھی تاکہ جماعت ابھی تیار کی جا رہی ہے تو کوئی پری مچور ایکشن نہ لیا جائے یہ آیت بس ستتر تر میں گفتگو آئی ہے پھر آیات اٹھتر تا اناسی موت کا وقت تیش شدہ ہے موت اپنے موقع پر وقت پر آ کر رہے گی تم بڑے مضبوط قلوں میں بھی کیوں نہ بند ہو جاؤ محفوظ نہیں ہو سکتے موت سے پھر آیات اسی تاکیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کم ہوگی جب پیغمبر کی اطاعت کروگے اطاعت رسول پر زور ہے اس کے بعد آیت نمبر بیاسی منافقت کا علاش تدبر قرآن میں ہے قرآن سے ایمان حقیقی ملتا ہے اور نفاق حقیق ایمان جو دل میں ہوتا اس کی زد ہے تو قرآن پر غور فکر کر کے ایمان کے حصول کی دعوت دی گئی ہے آیات تیراسی تا چوراسی بغیر تحقیق کے خبر آگے نہ بڑھاؤ جنگی حالات میں خاص صبر اس کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے خبر کی تحقیق کرو اور متعلقہ ذمہ دار لوگوں تک اہم خبروں کو پہنچاؤ تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں پھر آیات پچیاسی تا ستاسی اچھی دعوت صدق جاریہ اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے سفارش کرنا دعوت دینا اور کسی کو رہنمائی کرنا اگر اچھے معاملے کے لیے ہو تو عجر ہے صدق جاریہ اور برے معاملے کے لیے تو پھر وہ گناہ جاریہ بنتا ہے اس کے بعد آیات اٹھاسی تا اکانوے منافقین کا حجرت سے گریز یہ ایک اور ان کی کمزوری کے حجرت فی سبیل اللہ سے اللہ کے رامے حجرت سے فرار اختیار کرتے اس کا ذکر قرآن نے کیا پھر آیت نمبر بانوے قتل خطا کا کفارہ بائی ایکسیڈنٹ غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں تعلیم آیت نمبر بانوے میں عطا ہوئی البتہ آیت نمبر تیرانوے قتل ناحقہ وبال جان بوچ کر ایک مسلمان کو قتل کیا تو مدت و جہنم اللہ کی لانت اللہ کا غذب زلط والعذاب ہوگا یہ آیت نمبر تیرانوے میں بیان ہوا سورہ نسا کی پھر آیت نمبر چورانوے محس زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے کسی کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے ظاہر کے اقرار پر اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا ہوگا یہ آیت نمبر چورانوے میں بات آئی پھر آیت پچانوے تا چھانوے اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیرت عجر و ثواب بھی ہے اور درجات کی بلندی کا اعلان بھی پھر آیت ستانوے تا ایک سو اللہ کی راہ میں حجرت کی اہمیت اور فضیرت پھر عجر و ثواب کا بیان جنت کے وعدے درجات کے بلندی کا وعدہ ہے آیت نمبر ایک سو ایک قصر نماز کا حکم نماز سفر میں جب ہم ہوتے تو قصر کی جاتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قصر نماز کا ذکر آیت نمبر ایک سو ایک میں پھر آیت نمبر ایک سو دو صلاة الخوف کا حکم حالت خوف ہو تو نماز جیسے بھی بن پڑے ادا کی جا سکتی ہے اس کی ایک باجماعت ادائیگی کی شکل بھی اس مقام پر بیان ہوئی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو دو صلاة الخوف پھر آیت نمبر ایک سو تین نماز پابندی وقت کے ساتھ فرد ہے اس پر ہم بات میں بھی بات کریں گے مقررہ پانچ اوقات میں نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر آئیت کی ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چار مسلمان اور کافر کے عمل کا فرق کیا مطلب مسلمان عمل کرتا ہے اللہ کے لئے اور کافر اپنے پیٹ کیلئے کرتا ہے دنیا کے لئے کرتا ہے باغیوں کا ساتھ دیا کرتا ہے پھر آیت ایک سو پانچ تا ایک سو بارہ خیانت کرنے والی کی حمایت مت کرو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ایک منافق کا مشہور واقعہ جس نے غلط بیانی کی اس کے ساتھ انہیں غلط بیانی کی اور جرم کیا منافق نے وابال ڈالا گیا ایک یہود پر اس سنادر میں اس منافق جو کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا اس کی بیجہ حمایت کرنے والوں کی سردنش کی گئی ہے پھر آیت امر ایک سو تیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل بہت بڑا فضل بہت بڑا فضل بلکہ سب سے بڑا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہوا پھر آیت امر ایک سو چودہ نجوہ یعنی سرگوشیوں کی پسندیدہ صورت ایک مسلمانوں کی اجتماعیت تھی منافقین کونے خدرے میں بیٹھ کر سادشوں کے مشورے کرتے تھے اس سے رکا گیا ہاں تنہائی میں جاتی ہے اس کے بعد ناظر کرام آیت امر ایک سو پندرہ اجماع امت کیلئے قرآن سے دلیل امام شافیر احمد اللہ نے بزرگان الدین اس آیت سے مسئلہ نکالا کہ امت کا جس بات پر اتفاق ہو مراد امت کی علماء ہوں گے ایک ایک آدمی کا نہیں تو جس بات پر امت کی علماء کا اجماع اور اتفاق ہو جائے اس کے اگینس جانا اس کے خلاف جانا یہ کفریہ طرز عمل ہے یہ آیت امر ایک سو پندرہ میں بیان ہوا آیت نمبر ارتادیس میں آئی تھی اب آیت نمبر ایک سو سولہ میں ہے بعد میں اس آیت کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ناظر کرام آیات ایک سو سترہ تا ایک سو بائیس کافی آیات ابھی باقی ہیں مزید آگے ہم بیان کر رہے ہیں آیات ایک سو سترہ تا ایک سو بائیس شیطان کے ناپاک آزائین ان میں سے ایک آیت کا بات میں آپ کے سامنے ذکر بھی کریں گے کہ اس نے تیہ کیا کہ انسان کو گمراہ کرنے کی حد تل امکان کوشش کرے گا خلاف فطرت کام کرانے کی کوشش کرے گا یہ بات آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ پھر آیات ایک سو تئیس تا ایک سو چوبیس خوشکن خواہشات کام نہ آئیں گی البقرہ میں بھی مضمون آتا ہے کہ یہود کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں نسارہ کبھی اس طرح کا گمان تھا فرمایا کہ تمہاری وشفل تھنکنگ تو باری خوشکن خواہشات سے کچھ نہ ہوگا ایمان اور عمل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے اس کے بعد آیات ایک سو پچیس تا ایک سو چھبیس بہترین روش ملت ابراہیم کی پیروی ہے یہ ملت ابراہیم کا ذکر البقرہ میں بھی آئے تھا کہ ہر حکم جب رب کی طرف سے جو بھی آئے جو حکم رب کی طرف سے جب بھی آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کے بعد آیات ایک سو ستائیس تا ایک سو تیس خواتین کے حقوق کا بیان یہ بھی بتایا گیا کہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ معاملہ اگر پوائنٹ آف نو ریٹن پر آ گیا اب تو پھر معاملہ طلاق تک جلا جائے ہے تو نا پسندیدہ مگر اب کیا کیا جائے اگر پوائنٹ آف نو ریٹن آ جائے تو پھر سیپریشن کی بھی گنجائش اسلام نے عطا کی اور بھی حقوق اس مقام پر بیان ہوئے اس کے بعد اگلی آیات ناظر کرام سورہ نسا آیات ایک سو اکتیس تا ایک سو تیس اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے اللہ اکبر بڑی بھاری بات ہے ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا جو کھلے کافر کرتے ہیں اور ایک کفریہ طرز عمل ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے والوں سے ہو جائے کرتا ہے جیسے کہ منافقین تھے تو اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے پھر آیت نمبر ایک سو چونتیس تیہ کر لو کہ دنیا کے طرف گار ہو یا آخرت کے دنیا تو فیرون قارون حامان جیسے لوگوں کو بھی مل گئی تم تیہ کرو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے ہے پھر آیت نمبر ایک سو پیتیس عدل کرو خواہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو بڑی قیمتی ہدایت ہے بات عدل کی ہو چاہیے اپنے اور اپنے رشداروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو آیت نمبر ایک سو چھتیس ایمان حقیقی حاصل کرو ایمان والوں سے بھی کہا گیا ایمان لاؤ مراد صرف اقرار والا ایمان نہیں دل کی تصدیق والا ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے پھر آیات ایک سو سیتیس تا ایک سو اٹیس ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کش مکش یہ منافقین کے طرز عمل کا بیان مانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں مراد اسلام تو لائے مگر عملا ناشکری کر رہے ہیں کفر کے روش پر ہیں قتال سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو یہ ماننا اور ٹھکرانا ماننا اور خلاف ورزی کرنا اس کش مکش کا بیان اس مقام پر پھر آیت ایک سو انتالیس کافروں سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں مسلمان کی دلی دوستی سر مسلمان سے ہو سکتی ہے آیت ایک سو چالیس شعائر دین کی توہین مت برداش کرو جہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو معاد اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو اس بات کا ذکر ہے غیرت دینی بھی کسی بات کا نام ہے آیات ایک سو اکتالیس تا ایک سو تین تالیس منافقوں کی روش کہ یہ ہر طرف سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہیں نہ یہ کافروں کے ساتھ مخلص اپنے مفادات ہی کی ان کو فکر ہوتی ہے پھر آیت ایک سو چالیس مؤمنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناو دوبارہ اس بات کا ذکر آیا اور اس پارے کے آخر میں پانچ پارے کے آخر میں آیات ایک سو پہتالیس تا ایک سو چھالیس منافقین جہنم کے سب سے نشلے گڑھے میں ہوں گے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے ناظر کرام الحمدللہ آیات کے اعتبار سے تجزیہ اور مضامین کا ایک جائزہ اور ایک اوورویو پانچ پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا گیا اب بات کو آگے بڑھاتے اور منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ منتخب آیات جو پانچ پارے میں سور نصہ کی وارد ہوئی ہیں سب سے پہلے آیت نمبر انتیس باطل تجارت اور قتل کی ممانعت اشاد ہوا ترجمہ مؤمنوں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کا لیندین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے دو باتیں آئیں مالِ باطل سے روکا گیا پہلا نکتہ نوٹ کیجئے گا مالِ حرام کا نتیج جہنم کی آگ ہے مسلم شریف کی روایت ہے مالِ حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق تو مالِ باطل مالِ حرام سے روکا گیا دوسری بات خودکشی کی ممانعت ایک ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو یہ ترجمہ ہے اسی سعلمان نے خودکشی کو حرام قرار دی اس آیت کے زیل میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے تو دوسروں کو نہاں قتل کرنا بھی منع اور اپنی جان لینا خودکشی کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے دین اسلام میں اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر چونتیس بڑی مشہور ہے مردوں کو اکثر یاد ہوا کرتی ہے مرد سربراہ خاندان ہے ذکر ہو رہا ہے ترجمہ مرد عورتوں پر نگبان ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیرت دی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ ہے اصولی بات جو قرآن نے اس مقام پر عطا فرمائی تشریع کے طور پر بھی ایک نکتہ آپ کے سامنے لکھا ہے مرد کی قوامیت ذمہ داری کے ساتھ ہے گھر کا ادارہ چنانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا اور کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پر رکھیں گئی اس سے معاذ اللہ کوئی عورت کو ڈیگریٹ نہیں کیا گیا بھلکہ اگر آثورٹی دو برابر کے لوگوں کو دے دی جائے تو کبھی بھی گھر کیا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا تو مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا اور اس پر کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے یہ بات تیہ ہو جائے تو پھر تبھی گھر کا رضام اسمودلی فنکشن کر سکتا ہے ناظر کرام اس کے بعد جس آیت کے اندخاب کیا کہ ایک طویل آئے تھے سورہ نساء کے آیت 36 دین اسلام جامع نظام حیات ہے زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی موجود ہے آئیے اس کا مطالعہ کریں ایک بڑی طویل لسٹ ہمارے سامنے آئے گی حقوق العباد کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنو اور ماں باپ اور قرابتداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشدار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقاء پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا تشریح میں نہیں جارا البتہ حقوق اللہ بھی یہاں بیان ہوئے اور حقوق العباد بھی بیان ہوئے اور پڑوسی کی تین اقسام بیان ہوئیں رشدار پڑوسی اور پھر اجنبی پڑوسی اور ایک اور دلچسپ پڑوسی پہلو کا ساتھی بس کے مسافر جہاز کے مسافر ایک مسجد کے نمازی ایک جگہ ساتھ کام کرنے والے تھوڑی دیر کا بھی ساتھ ہو گیا اس کو بھی قرآن پڑوس قرار دیتا ہے اگلی آیت آیت نمبر اکتالیس ایک ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی امت کے خلاف ارشاد ہوا ترجمہ پس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے یہ آیت اللہ کے رسول نے سنی لکھا آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت تعثر عبداللہ بن مسعود تلاوت فرمارے تھے اللہ کے رسول علیہ وسلم کی حکم پر آپ علیہ وسلم سماعت فرمارے تھے اور جب اس مقام پر عبداللہ بن مسعود پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبق اور جب عبداللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ کے داڑی مبارک آنسوں سے تر ہے اور اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے میری امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی انہیں تو رونا آیا مجھے اور آپ کو بھی کبھی رونا آتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے اللہ اکبر اگلی آیت آیت نمبر ارتالیس سورہ نسا کی شرک ناقابل معافی جرم ہے ارشاد ہوا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا دو بنیادی باتیں پہلے نوٹ کیجئے یہ آیت نمبر ارتالیس ہے یہی الفاظ کا مبیش آیت نمبر ایک سو سولہ میں بھی ہے دوسری بات توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے سچی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اس حوالے سے تین بنیادی باتیں اللہ کی ذات میں شرک یہ بتری شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معادلہ مشکین عرب نے اس حوالے سے قرآن نفی کرتا ہے پھر اللہ کی صفات میں شرک اللہ جیسی صفات مخلوق میں مان لینا یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے اللہ کی حقوق میں شرک یعنی عبادت میں شرک محبت اور اطاعت میں شرک عبادت کیا ہے شدید محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا اب کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی یا کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو رہی کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر ہو رہا ہے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظر اکرام وقفے سے پہلے اگلی آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون امانت اور عدل کا حکم ارشاد ہوا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ آیت نمبر اٹھاون کا ترجمہ ہے اس کے والے سے پہلی بعد امانت کا وسیع تصور ہم ووٹ دیتے یہ بھی ایک امانت ہے ہم کسی کو جوب پر رکھتے یہ بھی امانت ہے ہم کسی کے حوالے اسائنمنٹ کرتے یہ بھی امانت ہے ہم کہیں جوب کرتے اور ہمیں کچھ ریسپونسیبیلٹی یا اختیارات یا وسائل دیے گئے یہ سب ہمارے پاس امانت ہے امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوا کرتی یہ منصب میں بھی ہے یہ ووٹ میں بھی ہے یہ رائے میں بھی ہے یہ مشورے میں بھی ہے امانت کا وسیع تصور اور حدیث میں ہے لا امان لما امانت اللہ اس کا کوئی امان نہیں جس میں امانت کے پاسداری نہیں دوسری ہدایت جو آئی اس کے تعلق سے لکھا ہے عدل تمام معاملات میں درکار ہے یہ گھر میں بچوں کے درمیان بھی درکار ہے اور ہاں اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں وہاں بھی درکار ہے یہ آفس میں بھی درکار ہے بات صحیح کی جائے اور بات صحیح پیش کی جائے یہ عدالت میں بھی درکار ہے یہ جج کی کرسی پر بھی درکار ہے یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی درکار ہے وسیطر استلاع میں عدل اور وسیطر معانی میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ ہمیں تمام معاملات میں امانت کی اور عدل کی پاسداری کی توفیع عطا فرمائے ناظر کرام وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد تو مزید منتقب آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی آیت آیت نمبر ارتالیس سورہ نساء کی شرک ناقابل معافی جرم ہے ارشاد ہوا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا دو بنیادی باتیں پہلے نوٹ کیجئے یہ آیت نمبر ارتالیس ہے یہی الفاظ کا مبیش آیت نمبر ایک سو سولہ میں بھی ہے دوسری بات توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے سچی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اس حوالے سے تین بنیادی باتیں اللہ کی ذات میں شرک یہ بتری شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا معادلہ مشرکین عرب نے اس حوالے سے قرآن نفی کرتا ہے پھر اللہ کی صفات میں شرک اللہ جیسی صفات مخلوق میں مان لینا یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے اللہ کی حقوق میں شرک یعنی عبادت میں شرک محبت اور اطاعت میں شرک عبادت کیا ہے شدید محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا اب کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو رہی یا کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہو رہی کسی کا قانون اللہ کے قانون کے برابر ہو رہا ہے تو یہ وہ شرک ہے جو ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظر کرام وقفے سے پہلے اگلی آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون امانت اور عدل کا حکم ارشاد ہوا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کی اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ آیت نمبر اٹھاون کا ترجمہ ہے اس کے والے سے پہلی بات امانت کا وسیع تصور ہم ووٹ دیتے یہ بھی ایک امانت ہے ہم کسی کو جوب پر رکھتے ہیں یہ بھی امانت ہے ہم کسی کے حوالے اسائنمنٹ کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے ہم کہیں جوب کرتے ہیں اور ہمیں کچھ رسپونسیبلیٹی یا اختیارات یا وسائل دیے گئے یہ سب ہمارے پاس امانت ہے امانت صرف روپے پیسے میں نہیں ہوا کرتی یہ منصب میں بھی ہے یہ ووٹ میں بھی ہے یہ رائے میں بھی ہے یہ مشورے میں بھی ہے امانت کا وسیع تصور اور حدیث میں ہے لا ایمان لما امانت اللہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کے پاسداری نہیں دوسری ہدایت جو آئی اس کے تعلق سے لکھا ہے عدل تمام معاملات میں درکار ہے یہ گھر میں بچوں کے درمیان بھی درکار ہے اور ہاں اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہوں وہاں بھی درکار ہے یہ آفیس میں بھی درکار ہے بات صحیح کی جائے اور بات صحیح پیش کی جائے یہ عدالت میں بھی درکار ہے یہ جج کی کرسی پر بھی درکار ہے یہ حکمرانوں کی سطح پر بھی درکار ہے وسیطر استلاع میں عدل اور وسیطر معانی میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ ہمیں تمام معاملات میں امانت کی اور عدل کی پاسداری کی توفیع عطا فرمائے ناظر کرام وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد تو مزید منتخب آیات کا مطالعہ انشاءالا آپ کے خدمت میں پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم پانچوے پارے کے مدامین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس وقت مطالعہ جاری ہے منتخب آیات کے حوالے سے اگلی آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انسرد اطاعت کا حکم اس مقام پر آ رہا ہے اشعاد ہوا ترجمہ کرتے ہیں اشعاد ہوا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبی اختیار ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے یہ آیت نمبر انسرد کا ترجمہ اور ریاستی معاملات کے حوالے سے بھی سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بڑا قیمتی مقام ہے پہلا نقطہ پیش خدمت تشریقہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا آگیا ثابت ہو گیا اب وہاں کوئی چوئیس نہیں بند ہے مومن کے پاس انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی مگر صاحب اختیار لوگوں کا ذکر آیا علی الامر کا ذکر آیا آگے لکھا ہے علی الامر کی اطاعت مشروط یعنی کنڈیشنل ہوگی آج ہمارے دور میں کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کی بات ماننی چاہیے ریاست کے تقادوں کو پورا کرنا چاہیے بجا ہے مگر ریاست کا کوئی تقادہ یا حکمرانوں کو کوئی تقادہ کہیے وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے گا تو نل این وائڈ ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات ماننی ہے حکمرانوں یا کوئی ذمہ دار یا کوئی صاحب اختیار یا کوئی بڑا اگر اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات اور حکم سے ٹکرائے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا اگلی آیت آیت نمبر پینسٹرڈے سور نسا کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ہے فرمایا فلا وربیک لا یؤمنون حتی یحکیموکا فیما شجر بینہم ثم لا یجیدو فی انفسی محرجم مما قضیتا ویسلمو تسلیما ترجمہ آپ کے رب کے قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں بلکہ بخوشی فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت آگے لکھا ہے ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کنڈیشنل ہے ایمان نہیں ہے اگر رسول اللہ کو حاکم نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی احکامات دیئے اور انہوں نے بھی کچھ باتوں سے روکا اس کو ماننا ہے اور جو فیصلہ آ جائے اس پہ دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور پوری طور پر اپنے آپ کو جھکا نہ دیا جائے تب تک ایمان کی نفی ہو رہی ہے اللہ کے طرف سے اگلی آیت آیت نمبر پچھتہ سور نسا قتال کا مقصد مظلوموں کی داد رسی یہ مقام بھی بڑا قیمتی ارشاد ہوا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الرَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُمْكَ وَلِيَّوْا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُمْكَ نَصِيرًا ترجمہ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راہ میں اور ان بیبس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاتن نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرماؤ یہ بڑا قیمتی مقام اور قتال کا ایک اہم مقصد اس مقام پر بیان ہوا لکھا ہے قتال فی سبیل اللہ کا ایک اہم مقصد مظلوموں کی دادرسین البتہ قتال شرائط کے ساتھ ہوگا مکہ مکرمہ میں کس صحابہ اور صحابیات اور احل ایمان رہ گئے تھے اور اللہ کے پیغمبر مدینہ طیبہ میں تھی آئیت نازل ہو چکی ہے چار پانچ ہجری میں مگر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور ایسی فتح ہوئی کہ سارا ہی مکہ اور سارا ہی عرب مسلمان ہو گیا لیکن ایک وقت پر آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہاں تشریف لے گئے آج بھی پکارتی ہے مسلم امہ حکمرانوں کو اور مسلمانوں کی افواج کو اور یہ بھاری ذمہ داری مسلمان حکمرانوں پر آئید ہوتی ہے کہ اپنے خطے میں اسلام کو نافذ کریں اور مظلوم مسلمانوں کی دادرسی کے لیے پیش قدمی کریں اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اگلی آیت ہے آیت نمبر اسی اطاعت پر زور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ارشاد ہوا مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مو پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا بات واضح ہے اللہ کی اطاعت ہے اصلا مگر عملا ہے اللہ کے رسول کے علیہ السلام نماز اللہ کا حق اللہ کا حکم اللہ کے لئے ادا کی جاتی ہے مگر طریقہ رسول اللہ سے لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کلام رسول اللہ کی اطاعت ہوگی علیہ السلام تب ہی اللہ سبحان و تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی اگلی آیت ہے آیت 85 معاشرتی معاملات کے والے سے قیمت ہدایت اچھی اور بری سفارش ارشاد ہوا مَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَاعَ شَفَاعَةً سَيَّةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا ترجمہ کرتے ہیں ارشاد ہوا جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے تو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سفارش صرف وہی نہیں ہوتی جو ہم دفاتر میں کرتے ہیں نیکی کی دعوت دینا کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دلانا یہ اچھی سفارش ہے اور گناہوں کے کاموں کی طرف راغب کرنا یہ بری سفارش ہے اچھی سفارش کا بدلہ اچھا ملے گا اور بری سفارش کا برا بدلہ ملے گا بات واضح ہے اگلی آیت ہے آیت 86 جس کے انتخاب کیا گیا سلام کا جواب بڑی پیاری بات آ رہی ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اُرُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ترجمہ اور جب تم کو کوئی دعا دے سلام کرے تو تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو جواب دو یا انہی لفظوں سے لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہ معاشرتِ ہدایات عطا ہو رہی ہے سلام کے حوارے سے لکھا ہے سلام کے الفاظ میں اضافے پر دس نیکیوں کا اضافہ بتایا گیا بہتر جواب دو السلام علیکم بہتر جواب کیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ میکسیمم الفاظیں اور دس دس نیکییں بڑھ جاتی حدیث کے مطابع زیادہ سے زیادہ وَبَرَكَاتُهُ تک سلام کے الفاظیں ہمارے وہ مغفرتُهُ اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کہ اضافے ہوتے نہیں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ میکسیمم الفاظِ سلام اور اس کے جواب کے آخری بات سلام کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا ہمارے سلام علیکم سلام علیکم کہتے ہیں اس کے معنی تجھے موتا ہے استغفراللہ السلام علیکم یہ صحیح الفاظ ہمیں ادا کرنے چاہیے اس کے بعد آیت نمبر تیرانوے مسلمان کے ناہق قتل کی سزا بہت بترین جرم ہے یہ قرآن نے اشارت فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا گنتے جائیے کہ بڑا سخت مقام ہے جان بوچھ کر ایک مسلمان کا قتل اگر کسی نے کیا تو کیا ہے ترجمہ اور جو گئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضب ناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے ناحق ایک مسلمان کا قتل مدتوں جہنم اللہ کا غضب اللہ کی لعنت اور سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اللہ جہنم کے عذاب سنسب کی حفاظت فرمائے پھر آیت نمر 103 نماز مقررہ اوقات میں فرد ہے اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے اس مقام پر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا تُمَأْنَمْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَا اِمْنَ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ترجمہ پھر جب تو نماز ادا کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر احالت میں اللہ کو یاد کرو پھر جب اتمنان پاؤ تو اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح امم کی حالت میں قائم کرتے ہو بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے کئی باتیں ہو سکتی لیکن اس کے بیان میں دو باتیں رکھیں گے پہلی بات نماز کا قیام مطلوب ہے صرف پڑھنا نہیں نماز فقط پڑھنی نہیں بلکہ ادا کرنی اور قائم کرنی ہے اس کے تمام تر آداب کے ساتھ اور دوسری بات نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے اللہ تعالی ہماری کوتائیوں کو معاف فرمائے رمضان میں ادا کر دی اس کے بعد چھوڑ دی یا چار ادا کی یا فجر کی چھوڑ دی یا دہور میں گھنڈنڈی مار دی یا شام عاصر میں مسئلہ پیش آ گیا نہیں مقررہ اوقات میں نماز اللہ نے فرض کی اللہ ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیت سورہ نیسا کی آیت امریک سو چار اہل حق اہل باطل سے بڑھ کر محنت کریں ارے باطل والے بھی تو جانے دے رہے ہیں مال لگا رہے ہیں تو حق والوں کو تو اس سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے ارشاد ہوا وَلَا تَحِنُوا فِي بِتِغَوَاِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ترجمہ اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے یہ آیت امریک سو چار کا ترجمہ یہ باطل والے باطل کی حمایت میں جانے دے رہے ہیں مسلمانوں تم تو حق والے ہو تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے یہ دنیا پرست ہیں اور تم اللہ اور آخرت کے طلبگار ہو تو تمہیں تو اور بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے لیے اور حق کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے ناصر کرنے پرگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث مبارک پیش خدمت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی علم سے نوازہ ہو اور وہ دن رات اس کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال سے نوازہ ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق و مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ ای ڈاٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کوم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ